بسم دل رحمان الرحیم السلام علیکم پیش خدمت ہے خوفناک کہانی غلام روحیں بائے انوار صدی کی میرا نام یوں تو کچھ اور ہی ہے لیکن اگر آپ مجھے شاہد کی نام سے جانے تب بھی میری حیرت انگیز سرگزشت پر کوئی اثر نہ پڑے گا میں اپنا حسب نصب بیان کر کے زمین و آسمان کے کلابے ملانے کے بجائے صرف اپنے گھر کے افراد کے بارے میں آپ کو اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں میرا گھرانا کل چار افراد پر مجتمل تھا میرے بڑھے والد جو گھریلو اخراجات کے پیش نظر کمیٹی کی ملازمت کرنے پر مجبور تھے انہیں 130 رپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو وہ اپنے گاڑھے پسینے کی اس معمولی عجرت کو وصول کر دے اور پھر لاکر اسے میری ماہ کے حوالے کر دیتے میری ضعیف ماہ پورے مہینے کس کس پریشانی سے اس رقم کو خرج کرتی تھی اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتی ہیں اس کے علاوہ میری ایک بڑی بہن تھی جس کی عمر 19 سال کے لگ بھگ تھی میں اپنی زبان سے اس کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کروں گا لیکن کوئی موبالگا نہیں کہ حسن سیرت میں وہ اپنی مثال آپ تھی آٹھویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ نومی جماعت کا مونہ دیکھ سکی اسے تعلیم حاصل کرنے کا دیوانگی کی حد تک شوق تھا لیکن اس کی کشادہ پیشانی پر تعلیم کی یہ رکھنا اندازی کوئی بل نہ ڈال سکی اس نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اپنے شوق کو اپنے سینے کی گہرائیوں میں دفن کر کے گھرے لو کامکاج میں ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا دو وقت کے فاکوں کے باوجود وہ ہمیشہ مسکراتے رہنے کی عادی بن چکی تھی شاید وہ جانتی تھی کہ حالات سے مفرحال ہے اس کی شادی کا مسئلہ بار بار اٹھتا لیکن گھر کی چار دیواری تک ہی محدود رہتا اس لئے کہ میرے والدین کے پاس جہز کا بندوست کرنے کے لیے معقول رکم نہ تھی میرے عزیز و آکارے بگر چاہتے تو میرے والدین کے اس بار کو آسانی سے ان کے ناتوہ کاندھوں سے اتار سکتی تھے لیکن وہ سب کھاتے پیتے لوگ تھے اس لئے ساری دنیا سے بینیاز تھے انہیں کسی کی غربت کا کوئی احساس کیوں ہوتا بہرحال میری بہن کی شادی کا مسئلہ بدستور کھٹائی میں پڑا رہا اس وقت میری عمر اٹھارہ سال تھی اپنی بہن کی طرح مجھے بھی پڑھائی کا بے حد شوق تھا پتہ نہیں میری بہن نے کوئی سنہری خواب دیکھے تھے یا نہیں لیکن میں نے بار رہا ایسے خواب دیکھے تھے تعلیم مکمل کرنے کے خواب بڑا آدمی بننے کے خواب میں ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی گھر سے شبہ روز مصروف رہتا میری خواہش تھی کہ میں لکھ پڑھ کر بڑا آدمی بن جاؤں اپنے والدین کی اس غربت کو دور کر سکوں جس نے انہیں وقت سے پہلے بڑھا کر دیا تھا میری تمنا تھی کہ بڑا آدمی بننے کے بعد جب میرے عزیز رشتے دار مجھے پہچاننے لگے اور میری بہن کا رشتہ مانگنے کی خاطر میرے دروازے پر آئیں تو میں انہیں پہچاننے سے انکار کر دوں یہ خواہش اور ناجانے کتنی آرز ہوئیں ہمیشہ میرے دل میں مچلا کر دی تھی انہی کی تکمیل کے لیے میں نے بمشکل اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا اس خیال سے کہ میرے والدین میری تعلیم کے اخراجات اپنے ناتوا کاندو پر بوجھنا محسوس کریں میں نے دور دھوپ کر کے دو ٹویشن حاصل کر لی تھی تعلیمی اخراجات سے جو رقم پسے انداز ہوتی وہ میں ایک سعادت مند اور فرما بردار اولاد کی حیثیت سے اپنے والدین کو دے دیا کرتا تھا حالات سے سمجھوتا کر لینے کے بعد میں ذہنی طور پر خود کو کسی قدر مطمئن محسوس کرنے لگا اور یہی آسودگی میری جسمانی صحت برقرار رکھے ہوئے تھی میرے اکثر واقف کار مجھے پہلوان کے خطاب سے نواز دی تھی میں نے جو دو ٹویشن کر رکھی تھی ان میں ایک دو بچوں کی تھی جو چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے یہاں سے مجھے بیس روپے محوار ملتے تھے دوسری ٹویشن رشیدہ نامی ایک فیشنیبل لڑکی کی تھی جو دسویں جماعت کی طالبہ تھی رشیدہ کا باپ بیریسٹر تھا اور بڑے شہانہ انداز میں زندگی گزارتا تھا اس کی آمدنی آٹھ دس ہزار پے محوار سے کسی طرح کم نہ تھی شہر میں اس کی ٹکر کا کوئی بیریسٹر نہ تھا اس لئے وہ ہمیشہ مو مانگی فیش وصول کیا کرتا یوں بھی اس کے پاس کسی کیس کا ہونا کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا اس کے گھر میں آسائش کا تمام سامان موجود تھا دولت کی بہتات نے پورے گھر کو آزاد خیال بنا رکھا تھا رشیدہ کے پاس ایک الگ کار تھی جس پر وہ آزادی سے گھومہ پھیرا کرتی تھی اس پر کسی قسم کی پندش یا روک ٹوک نہیں تھی اس کا آلی شان مکان ہمارے ہی محلے میں واقع تھا ان کے لئے کہا گیا تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اس لئے کہ میں ایف اے کے دوسرے سال میں پڑھتا تھا رشیدہ کو پڑھانے کے لئے بڑی بڑی ڈگریان رکھنے والوں کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی تھی غرض یہ کہ جب میرے دوست اکبر نے مجھ سے اس ٹویچن کے بارے میں کہا تو میں بھونچ کر رہ گیا اکبر کہیں تم مجھ سے مزاک تو نہیں کر رہے میں نے حیرت سے اس کا مو تکتے ہوئے سوال کیا تو وہ بڑی لاپروائی سے مسکرا کر بولا مجھے یقین تھا کہ تمہیں اس پیشکش پر اعتبار نہیں آئے گا ظاہر ہے میں نے جلدی سے کہا بھلا کہاں میں اور کہاں بیریسٹر صاحب کی صاحب زادی رشیدہ میرا مطلب ہے کہ اس کے لئے ماسٹروں کی کیا کمی پھر یہ کہ میں ابھی کوئی بڑی ڈگری بھی حاصل نہیں کر سکا نہ سہی مگر تمہیں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اکبر نے سنجیدگی سے مشورہ دیا میری مانو تو تم اسی وقت جا کر بیریسٹر راشد حسین سے معاملے کی بات تیہ کر لو مجھے یقین ہے کہ وہاں سے تمہیں معقول معافضہ ملے گا اکبر میرا واحد مخلص دوست تھا اس کے مشورے پر میں نے راشد حسین سے ملنے کا ارادہ کر لیا دوسرے دن شام کو جب میں بیریسٹر راشد حسین کے دیوہیکل مکان کا روح کیا تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے مجھے ڈر تھا کہ یہ کوئی دلچسپ مزاک نہ ہو مگر جب میں راشد حسین سے ملا تو مجھے حقیقت کا احساس ہو گیا انہوں نے نہایت لاپروائی سے مجھ سے چند منٹ کی گفتگو کی اور ٹویشن کے عجرت دو سو روپے مہوار تیہ کر کے یہ حکم سادر کر دیا کہ میں اسی وقت سے رشیدہ کو پڑھانے کی ذمہ داری قبول کر لوں میں نے خوشی خوشی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اسی دن سے رشیدہ کو پڑھانا شروع کر دیا میرے اور رشیدہ کے مزامین چونکہ ایک جیسے تھے اس لیے مجھے اسے پڑھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی پھر بھی احتیاطاً میں نے دوسرے روز دسویں جماعت کا کورس کرید لیا ٹویشن پر جانے سے پیش تر میں اچھی طرح سبق کو پڑھ لیا کرتا جو مجھے رشیدہ کو پڑھانا ہوتا میں کسی قیمت پر اس ٹویشن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا میرے والدین کو جب حالات کا علم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے لیکن قدرت ہماری مسورتوں پر کہہ کا آزان تھی جہاں تک رشیدہ کا تعلق ہے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ وہ بے حد آزاد خیال اور موڈرن واقع ہوئی تھی کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی اس لیے اس کی صحت بھی بڑی اچھی تھی گو اسے حسین نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کے بھرے بھرے جسمانی خد و خال مخالف جنس کے لیے بے حد کشش رکھتے تھے بات بات پر اپنے موتیوں جیسے دانتوں کی نمائش کرتے رہنا اس کی عادت تھی لباس وہ ہمیشہ چست پہننے کی عادی تھی لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا میں ٹھیک سات بجے شام اس کی کوٹھی پر پہنچ جاتا اور ڈیڑھ گھنٹے پڑھانے کے بعد واپس لوٹ آتا رشیدہ مجھ سے ہمیشہ حسب عادت مسکرا مسکرا کر باتیں کرتی تھی لیکن میں اس کے سامنے بھیگی بلی بنا بیٹھا رہتا سنجیدہ رہنے میں ہی میری بھلائی تھی میں حد تل امکان یہی کوشش کرتا کہ پڑھائی کے دوران کم سے کم اس کے چہرے کی طرف دیکھوں تاکہ ماحول سنجیدہ رہے یوں بھی میں اپنی وحشت سے واقف تھا میری کوشش یہی ہوتی کہ پڑھائی کے موضوع سے ہٹ کر کوئی اور بات نہ ہونے پائے ایک ماہ تک میں نے خود کو لیے دیے رکھا ہر چند کے میں محسوس کر رہا تھا کہ رشیدہ پڑھائی سے زیادہ میری ذات میں دلچسپی لیتی ہے لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ کھیل کھیلنے کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں پھٹکنے دیا جب ایک ماہ پورا ہوا اور رشیدہ نے پہلی مرتبہ میری عجرت دی تو اس روز ماحول سنجیدہ نہیں رہ سکا رشیدہ نے مجھے سو سو کے دو نوٹ پکڑاتے ہوئے مانی خیز لہجے میں کہا لیجے شاہد صاحب یہ آپ کے پہلے مہینے کی ٹویشن فیز ہے شکریہ میں نے نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیے پھر کتاب کھولی تو رشیدہ نے بڑی بے تکلوفی سے کتاب بند کر دی پھر سوفے کی پوچھتے سے ٹیک لگا کر بولی آج کچھ پڑھنے کا موڈ نہیں ہے کچھ باتیں کیوں نہ کی جائیں کچھ باتیں میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا تو وہ شکی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے جلدی سے نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا کیا آپ میری پڑھائی سے مطمئن نہیں ہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں کیا مطلب میں نے سہم کر دریافت کیا کیا آپ ٹویشن جاری رکھنا نہیں چاہتی یہ بات بھی نہیں ہے رشیدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا پھر میں نے مجسم سوال بن کر رشیدہ کی طرف دیکھا تو وہ کھلکھلا کر آنس دی شاید صاحب کیا آپ واقعی کالیج میں پڑھتے ہیں رشیدہ کا سوال مبہم تھا اس لئے میں گڑھ بڑھا کر بولا جی ہاں لیکن یہ بات تو میں نے ٹویشن کرتے وقت ہی بتا دی تھی آپ واقعی بہت بھولے والی ہیں ویری انوسنٹ رشیدہ کا لہجہ اس بار اس قدر مانی خیزتا کہ میں گونگ سا رہ گیا اس کی باتوں کا مفہوم اب میری سمجھ میں آ چکا تھا لیکن میری حمد نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی بات کا جواب دوں خاموشی سے نظریں نیچی کے بیٹھا رہا ایک بات پوچھوں شاہد صاحب کچھ توقف کے بعد رشیدہ نے پوچھا جی پوچھئے آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے جی ہاں میں نے دیتا دانستہ بڑی معصومیت سے جواب دیا مجھے اپنے گھر کے ہر فرد سے بے حد محبت ہے غلط سمجھے آپ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی لڑکی سے پیار کرتے ہیں رشیدہ نے بڑی بے تکلفی جی نہیں میں نے دھڑکتے دل سے کہا ابھی تک مجھے یہ سہادت نہیں حاصل ہوئی تو گویا آپ موقع کی تلاش میں ہیں کیوں ہے نہ یہی بات اگر آج آپ کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا میں تیزی سے اٹھا تو رشیدہ نے انتہائی بے باقی سے میرا ہاتھ تھام کر کہا ارے آپ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ شرماتی ہیں حد ہو گئی صاحب رشیدہ صاحبہ میں نے حمد کر کے کہا آپ غالباً بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا استاد ہوں وہیں میں آپ کا رشیدہ رھٹائی سے مسکرا کر بولی اگر میں ڈیڈی کو مجبور نہ کرتی تو آپ کو کبھی اس کام پر معمور نہ کرتے پھر کیا آپ نے مجھے محض اپنی تفریح طبعہ کے لیے ملازم رکھا ہے میں نے اس بار قدر دروش تلہجے میں کہا جی ہاں اور اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں رشیدہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی شاہد چھوڑو یہ تمام باتیں بتاؤ اگر میں کہوں کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو تو تمہارا کیا جواب ہوگا اس سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا میں نے غصے سے کہا پھر تیزی سے اٹھ کڑا ہوا رشیدہ نے جس بےہودہ انداز میں اس ذکر کو چھیڑا تھا وہ میرے لئے ناقابل برداشت تھا میں غصے میں بھرا جانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو رشیدہ لپک کر میرے سامنے آگئی شاہد اس نے فیصلہ کون لہجے میں کہا تمہیں میری یہ بات ماننی ہوگی ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم خسارے میں رہو دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے موترما لیکن شاہد آپ شاہد کو نہ خرید سکیں یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے رشیدہ نے بگڑتے ہوئے تیور سے دریافت کیا جی میں نے نفرت سے جواب دیا بہتر ہوگا کہ آپ اپنے لیے کسی دوسرے مناسب ٹیوٹر کا بندوست کر لیں گیٹ آؤٹ رشیدہ ایک دم بپھر کر بولی لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تم نے میری پیشکش ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا میں تمہارا جینا محال کر دوں گی تم نہیں جانتے کہ تم نے کس لڑکی کو ٹھکرایا ہے میری زد کے آگے ٹیڈی بھی ہار مانتی ہیں میرے ذہن میں ایک ہی جان برپا تھا رشیدہ نے مجھے جو دھمکی دی تھی وہ انتہائی رقیق تھی میرے دل نے مشورہ دیا کہ میں اسے کھری کھری سنا کر چلا ہوں مگر ذہن نے اس مشورے کو قبول نہ کیا چنانچہ میں حکارت سے رشیدہ کے چہرے پر الویدائی نظر ڈالی پھر غصے میں کھولتا ہوا اس کی آلیشان کوٹھی سے باہر نکل آیا جہاں مجھے اس دو سو روپے کے ٹیوشن چھوٹ جانے کا ملال تھا ماں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ رشیدہ جلد ہی اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آگئی ورنہ اگر یہی صورت بات میں پیش آتی تو حالات میرے حق میں خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتے تھے میں اپنے خیالوں میں کھویا کھویا گھر پہنچا والدہ کے ہاتھوں میں پیسے تھما دیئے پھر اپنے کمرے میں آیا بستر پر لیٹا تو ایک بار پھر میرا ذہن رشیدہ کے مسئلے میں علج گیا لا تعداد سوالات میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے رشیدہ نے مجھے شادی کی پیشکش کیوں کی تھی اور اگر وہ صرف مزاق تھا تو پھر اس نے مجھے دھمکی کیوں دی کیا یہ بھی امارت کی ایک شان ہے یا پھر بیجہ آزادی کا کوئی ایسا فلسفہ جو اس نے اپنے ناپختہ ذہن کے سانچے کے مطابق ڈھال لیا تھا کیا رشیدہ میرے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی اسی قسم کی دھمکی تو نہیں دے چکی میں اس گتھی کو سلچانے میں علجتا رہا پھر جیسے اچانک تمام گرہیں آپ سے آپ کھل گئی ہوں مجھے اس فیشنیبل لڑکے کا خیال آ گیا جو رشیدہ کا کلاس فیلو تھا اور اکثر اور بیشتر رشیدہ کے ساتھ گھوما پھرا کرتا تھا ایک دو بار میں نے بھی ان دونوں کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی کو مجھتبہ نظروں سے دیکھا تھا لیکن اس وقت کچھ خیال نہیں کیا تھا مگر اب اب میرا ذہن اس بات پر جم کر رہ گیا تھا کہ رشیدہ مجھے یقیناً قربانی کا بکرہ بنانا چاہتی ہے جدید تہذیب کی غلازت جو اس نے اپنے اوپر اڑ لی تھی میرے بیداغ دامن میں چھپانا چاہتی ہے اس کے حال سے میرے ذہن کو چھٹکا لگا مجھے رشیدہ پر ترس بھی آیا لیکن میں نے تیہ کر لیا کہ اب دوبارہ کبھی بھول کر بھی اس کی تہلیز کا رکھنا کروں گا رات بھر میں رشیدہ کے کردار کے بارے میں سوچتا رہا صبح کالیج چلا گیا کالیج سے واپسی کے بعد میں نے حسبے معمول کچھ دیر آرام کیا پھر پڑھنے بیٹھ کیا ابھی مجھے پڑھتے زیادہ دن نہیں ہوئی تھی کہ اکبر آ گیا خلاف توقع آج وہ کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے سوالی نگاہوں سے میرے چہر پر پھیلے ہوئے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا شاید میں نے سنا ہے کہ تم نے بیریسٹر صاحب کی لڑکی کا ٹویشن چھوڑ دیا ہے ہاں میں نے جواب دیا کوئی خاص وجہ تھی اکبر نے پوچھا مجھے اپنی پڑھائی کے لیے وقت نہیں ملتا میں نے مسلحتا جھوٹ بول دیا اکبر میرا بہترین دوست اور رازدار تھا لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ رشیدہ کے کردار کے بارے میں اسے کچھ بتاؤں میرا جواب سن کر اکبر کچھ دیر چپ رہا پھر آہستگی سے بولا شاہد خدا کرے جو کچھ میں نے سنا ہے وہ غلط ہو کیا سنا ہے تم نے میں نے پہلو بدل کر دریافت کیا کیا یہ سچ ہے کہ رشیدہ نے تم سے شادی کرنے کو کہا تھا اکبر نے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا میں نے اس کے جملے کی باری کی اور گہرائی کو محسوس کیا تو مسترب ہو کر اول تاخر تمام باتیں اکبر کو بتا دی وہ حیرت سے میری باتیں سنتا رہا میں خاموش ہوا تو وہ بولا شاہد کیا تمہیں یقین ہے کہ رشیدہ اپنے گناہوں کو تمہارے سر تھوپنا چاہتی ہے ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو لیکن یہ بات اپنی جگہ تیہ ہے کہ وہ کردار کے معاملے میں مشتبہ ہے اس کی خاصیت اس کچھے موم کی طرح ہے جو ایک ذرا سی تپیش پا کر بہت سانی پگل سکتا ہے اس کے تیور مجھے کبھی اچھے معلوم نہیں ہوئے مجھے تمہارے بیان پر صد فیصد اعتبار ہے میرے دوست مگر یہ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا کیوں میں نے تاجب سے پوچھا اس میں آخر میرا کیا قصور ہے تم نہیں جانتے کہ حالات کس قدر سنگین صورت اختیار کر گئی ہیں اکبر نے سنجیدگی سے کہا پھر بولا شاہد میری مانو تو کچھ دنوں کے لیے تم اس شہر سے کہیں دور ہٹ جاؤ وہ کس لیے میں نے حیرت سے کہا اس لیے کہ تم حالات کا مقابلہ نہ کر سکو گے کیا حالات حالات کی رٹ لگا رکھی ہے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ آخر بات کیا ہے اکبر نے فوراں ہی کوئی جواب نہ دیا میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ حالات کی نویت بیان کرنے سے گریز کر رہا ہے کیوں یہ مجھے معلوم نہیں بہرحال اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی اور محبت کا بھرپور جذبہ موجود تھا میں بڑی بیچانی سے حالات کی تہہ تک پہنچنے کا منتظر تھا لیکن اکبر بہت متفکر معلوم ہوتا تھا لیکن جب اس نے چپ سادھ رکھی تو میں زبط نہ کر سکا اکبر کو مخاطب کر کے بولا کیا تم چاہتے ہو کہ میں حالات سے بے خبر ہوں اور اندھیرے میں کسی خطرے سے دوچار ہو جاؤں آج دوپہر رشیدہ سکول سے واپسی پر میرے گھر آئی تھی اکبر نے آہستہ سے کہا جانتے ہو اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے اس کا بیان ہے کہ تم نے اس کی عزت پر ڈاکر ڈالے ہے اور بلیک میل کرنے کی دھمکی دے کر مہینے بھر تک اس کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہو اور اب جب اس نے تم سے شادی کی درخواست کی تو تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے مو پھیل لیا رشیدہ بے شرم اور بے ہوتا ہے میں بپھر اٹھا میرا چہرہ سرک ہو گیا میں نے مٹھیاں بھینچ کر کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی سطح سے اس قدر گر چکی ہوگی اس نے جو بکواس کی ہے وہ سراسر بہتان ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتی ہے ننگے خاندان مجھے یقین ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور اس کے باوجود تمہارے مشورہ ہے کہ میں اس بے بنیاد الزام کی تردید کرنے کی بجائے ایک مجرم کی طرح حالات سے خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ دوں میں نے تیزی سے کہا اب تک تو میں خاموش تھا لیکن اب میں پہلی فرصت میں بیرسٹر سے مل کر اسے بتا دوں گا کہ رشیدہ مجھے گریب سمجھ کر جو الزامات میرے سر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے ذمہ دار حامد پر آئید ہوتی ہے جو رشیدہ کو تین رات اپنی کار میں لیے اڑتا پھرتا ہے یہ تم دوسری ہماکت کرو گے اکبر نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا یہ ہو سکتا ہے رشیدہ نے ابھی ان باتوں کا تذکرہ اپنے والد سے نہ کیا ہو لیکن اگر یہ بات ان کے علم میں تمہارے ذریعہ آگئی تو وہ اپنی امارت کے نشے میں تمہارے یہ اوپر چڑھ دوڑیں گے اکبر دیر تک مجھے حالات کے نشیب و فراز کے بارے میں سمجھاتا رہا اس کی بات معقول تھی میں نے وعدہ کر لیا کہ جب تک دوسری طرف سے پہل نہ ہوگی میں اپنے جذبات کابو میں رکھوں گا اکبر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رشیدہ صرف اپنے مقصد سے اس سے ملی تھی کہ ایک دوست کے رشتے سے وہ مجھے رشیدہ کے ساتھ شادی کر لینے پر مجبور کر سکے صاف لفظوں میں اس نے اکبر کے ذریعے ایک بار پھر مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی پیشکش قبول نہ کی تو حالات میرے حق میں اچھے ثابت نہ ہوں گے اکبر کے جانے کے بعد بھی میں اس سلسلے میں سوچتا رہا پھر یہ سوچ کر ان باتوں کو ذہن سے جھٹک دینے کی کوشش کی کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو خوام خوا پریشان ہونے سے فائدہ جب کوئی بات سامنے آئے گی تب دیکھا جائے گا اس فیصلے کے بعد میں مطمئن ہو گیا اور دوبارہ کتابوں کی ورک گردانی میں مشغول ہو گیا ایک ہفتے تک کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہوئی جو میرے سکون کو درہم برہم کر سکتی رشیدہ اکبر سے دوبارہ نہیں ملی نہ ہی بیریسٹر کے گھر سے کوئی خبر آئی اس کے روز مرہ کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا پہلے کی طرح وہ اب بھی بڑی آزادی کے ساتھ حامد سے تعلقات استوار کیے ہوئے تھی مجھے ان اطلاعات سے مزید تقویت ہو گئی میں نے اپنی تائیں یہی نتیجہ خلص کیا کہ رشیدہ نے محض دھمکی دے کر مجھے اپنے جال میں پھانسنا چاہا تھا لیکن جب اسے مایوسی ہوئی تو اس نے اپنا رخ دوسری طرف پھیل لیا مجھے خوشی تھی کہ مفت کی بلا سے نجات مل گئی لیکن میرا یہ خیال پندرہ روز بعد ریت کی دیوار کی مانندر ڈھائے گیا جب رشیدہ نے محلے کے ایک بچے کے ہاتھ مجھے ایک فیصلہ کن خط بجوایا میں نے خط کا مضمون پڑھا تو ایک لمحے کے لئے مجھے پسینہ آ گیا رشیدہ نے مجھے اس خط کے ذریعے صرف ایک روز کی محلت دی تھی اور مجھ پر بے شمار بےہودہ اور گھناؤنے الزامات بڑی بے باقی سے تراشے تھے کہ اگر اب بھی میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تو وہ تمام باتیں اپنے ڈیڈی کو بتا دے گی اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے گی خط کا مضمون اس قدر اخلاق سوز تھا کہ بے قصور ہونے کے باوجود مجھے جھرجری آ گئی میں اکبر سے مشورہ کرنے اس کے کھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ دو روز کے لئے اپنی خالہ کے پاس گاؤں گیا ہوا ہے اکبر کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے سوچا کہ کیوں نہ راشد حسین سے مل کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جائے مگر یہ ارادہ بھی اس خیال سے ترک کر دیا کہ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے مقابلے میں میری باتوں پر کبھی یقین نہ کریں گے چنانچہ میں نے ایک بار پھر یہی فیصلہ کر کے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ قبل از وقت ذہن کو نہ الچھایا جائے بلکہ موقع آنے پر حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے ہرچند کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا لیکن کوئی نامعلوم سا خدشہ ایسا ضرور تھا جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھا اگلا دن میں نے کس طرح گزارا یہ میرا دل ہی جانتا ہے دوسرے روز میں نے گھر سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا اور طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر گھر پر رک گیا صبح سے قسم قسم کے واہمیں پریشان کر رہے تھے نا جانے کیوں میں خود کو بزدل محسوس کر رہا تھا جبکہ میرا دل اور میرا خدا اس بات کا گوا تھا کہ میں نے رشیدہ کی جسم کو کبھی چھوہ تک نہ تھا بہرحال کچھ انجانے خطریاں سے ضرور تھے جو مجھے بیچین کیے ہوئے تھے میں نے کئی بار خود کو دلاسہ دیا کہ رشیدہ کا خط دھمکے کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتا لیکن دل تھا کہ دھڑکے جاتا تھا نو بجے والد صاحب اپنے کام پر چلے گئے تو میں اپنی باہر والی مختصر سی بیٹھک میں آ گیا اور یوں ہی وقت گزاری کے لیے کتاب کے صفحات اُلٹنے پلٹنے لگا گیارہ بجے کے قریب دروازے پر کسی نے دستک دی میرا دل دھک سے رہ گیا ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ والدہ سے کہوں کہ وہ دیکھ لیں کہ کون آیا ہے لیکن پھر مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آ گیا چنانچہ میں نے دل کی دھڑکنوں پر کابو پایا اور لرستے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھول دی باہر میرے والد کے دفتر کا ایک چپڑاسی کھڑا تھا جو ایک دوبار پہلی بھی والد صاحب کے پاس آ چکا تھا چپڑاسی نے مجھے دیکھ کر عدب سے اسلام کیا پھر اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی گھٹری میرے حوالے کرتے ہوئے بولا بڑے صاحب نے کچھ ضروری چیزیں بھیجی ہیں انہیں اتیاد سے رکھ لیں میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا اس لئے میں نے چپڑاسی سے گھٹری لے کر علماری میں بند کر دی اور دروازے کو کنڈی لگا کر دوبارہ کتاب کی ورک گردانی کرنے لگا بمشکل آدھا گھنٹا گزرا ہوگا کہ دروازے پر پھر دستک سنائی دی اس بار دستک کی آواز خاصی تیز تھی میں کتاب بند کر کے جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا لیکن دوسرے ہی لمحے میری نگاہوں کے نیچے اندھیرہ پھیل گیا دروازے پر ایک پولیس انسپیکٹر اور چھے سپائیوں کی جھلک دیکھتے ہی میرے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا میں ہواس باگتا ہو گیا اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ ان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی شاہی دلی تمہارا نام ہے انسپیکٹر نے کرخت لہجے میں پوچھا تو میرے رہے سہے احسان بھی خطا ہو گئے جججی میرا نام ہی شاہی دلی ہے میں نے حق لاتے ہوئے جواب دیا سورت ہی سے چور اچکے معلوم ہوتے ہو انسپیکٹر سرد لہجے میں بولا پھر مجھے دھکا دیتا ہوا اندر آ گیا سپاہی بھی اس کے پیچھے تھے میں نے اس اقدام پر احتجاج کرنا چاہا لیکن آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی کیا تم سیڈی طرح نہیں بتاؤگے کہ وہ زیورات اور نکدی تم نے کہاں چھپائی ہے جو تم نے بیریسٹر راشد حسین کے گھر سے چوری کیے ہیں انسپیکٹر نے اندر آ کر مجھے کھونکھا نظروں سے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تو میں لڑس کر بولا یہ یہ جھوٹ ہے سب میں نے کبھی چوری نہیں کی ابھی معلوم ہو جائے گا انسپیکٹر نے کہا پھر سپاہیوں کو گھر کی تلاشی لینے کا حکم دیا میں بری طرح بخلائے ہوا تھا پھر بھی مجھے یقین تھا کہ انسپیکٹر کو اپنے ارادے میں مایوسی ہوگی لیکن پھر اس گھٹری کو کھولا گیا جو کچھ دیر پیشتر والد کا چپڑاسی دے گیا تھا گھٹری کلتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا میری نظریں ان کیمتی اور جھل ملاتے ہوئے زیورات اور نقد رقم پر سہر زدہ انداز میں جم کر رہ گئیں جو گھٹری سے برامد ہوئے تھے مجھ پر جیسے سکتہ تاری ہو گیا تھا نتیجہ ظاہر تھا مجھے راشد حسین کے گھر چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا میں نے اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا لیکن لاتوں اور گھونسوں سے میری زبان بند کر دی گئی میری والدہ اور بہن کو میرے کمرے میں کھلے جانے والے ڈرامے کا علم ہوا تو گھر میں کوہرہ مچ گیا میری والدہ غش کھا کر گر پڑی محلے کی کچھ عورتوں نے انہیں سنبھالا کچھ میری بہن کو پکڑے ہوئے تھیں جو میری گرفتاری پر پچھاڑیں کھا رہی تھیں محلے کے درمیان نطبقے کے لوگوں نے جو مجھ سے واقف تھے میرے بارے میں انسپیکٹر کو ہر طریقے سے یقین دلایا لیکن سب بے سود تھا مال برامد ہو چکا تھا والد صاحب کے دفتر کے اس چپڑاسی کو بلوایا گیا جس نے مجھے گھٹری لا کر دی تھی لیکن وہ صاف مکر گیا اس کے افسر سے رابطہ کیا گیا تو اس نے بھی چپڑاسی کی طرف داری کرتے ہوئے یہی بھیان دیا کہ چپڑاسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی دفتر سے کہیں باہر نہیں گیا تھا میرے خلاف جو جال بچھایا گیا تھا میں اس میں پوری طرح پھنس چکا تھا میرے والد کو چپسی لگ گئی تھی وہ مجھے خالی خالی نظروں سے تکے جا رہے تھے غیر اور شرمندگی کے ملے جلد تاثرات ان کی اداس آنکھوں سے مترشہ تھے بے بسی نے ان کی زبان پر تالے ڈال دیئے تھے جتنی دیر تک انسپیکٹر کاغذات کی تیاری میں مصروف رہا والد صاحب برابر مجھے گھوڑتے رہے پھر جب جائے وکوہ کاروائی مکمل ہوئی اور پولیس مجھے لے جانے لگی تو میرے والد کی مجبور آنکھوں میں آنسو امرڈ آئے انہوں نے بڑے پیار سے آگے بڑھ کر مجھے اپنے کشاتا سینے سے لگا لیا اور بھر رائی آواز میں بولے ہمت سے کام لینا میرے بچے جس کا کوئی نہیں ہوتا خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے میرے ہچکیاں بند گئیں اندر سے میری مجبور بہن کی دل ہلا دینے والی چیخوں پکار جاری تھی لیکن میں ایک نظر اسے دیکھنے سے بھی کاثر تھا انسپیکٹر کے اشارے پر سنگدل سپاہیوں نے میرے والد کو کھینچ کر مجھ سے علیہدہ کیا پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے پاہر لے جا کر جیپ میں ڈال دیا محلے کے جن افراد کے سامنے میں ہمیشہ سر بلند رہتا تھا آج ان کے سامنے میں ہدکڑیاں پہنے مجرموں کی طرح جا رہا تھا میرے والد نے اپنے غربت کے باوجود مجھے بچانے کے لئے بہت ہاتھ پاؤں مارے وکیل کی فیص ادا کرنے کی خاطر انہوں نے اپنا آخری سہارا وہ مکان بھی بیچ ڈالا جس میں ہم لوگوں نے زندگی گزار دی تھی لیکن ان کی یہ تمام کوششیں رائے گا گئیں اکبر نے بھی اپنے بسات کے مطابق مجھے بچانے کے ہر ممکن کوشش کی لیکن قانون کے پاس میرے خلاف تمام ثبوت موجود تھے چنانچہ مجھے سات سال قید بامشکت کی سزا سنا دی گئی جس دن مجھے سزا سنائی گئی اس دن میرے گھر کے سب افراد عدالت میں موجود تھے مجسٹریٹر نے جب سزا سنائی تو میری والدہ بے ہوش ہو کر ایسی گنی کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکی میری بہن ماں کی لاش سے لپٹ کر تڑپنے لگی میرے والد اپنے آنسو کے توفان کو روکتے بس مجھے بس دس منٹ کی محلت دی گئی کہ میں اپنی ماں کے سرد ہوتے ہوئے جسم سے لپٹ کر آخری بار آنسو کا نظرانہ پیش کر سکوں اس کے بعد مجھے جیل کی گاڑی میں بٹھا کر جیل خانے کی طرف روانہ کر دیا گیا میرے دل پر جو کچھ گزر رہی تھی اسے بیان کرنا میرے پاس سے باہر ہے میرے والد نے امید کا دامن نہیں چھوڑا انہوں نے ہائی کورٹ میں ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی لیکن آٹھ مہینے کے بعد انہیں یہاں بھی مایوسی ہوئی والدہ کی موت اور میری سزا نے میرے بڑھے والد کی کمر توڑ دی تھی ایک بہن تھی جس کی خاطر وہ ایک زندہ لاش کی صورت جینے پر مجبور تھے لیکن ایک دن یہ مجبوری بھی ختم ہو گئی مجھے اپنے والد اور ہمشیرہ کی موت کی جان کا اطلاع اکبر کی زبانی ملی اکبر کے بیان کے مطابق کچھ شہر پسند گنڈوں نے میری بہن کی مجبوریوں کو دن دہارے لوٹ لیا تھا میری بہن خوددار تھی وہ اس بتنامی کے طاق کو پرداشت نہ کر سکی اسی وقت بازار جا کر نیلا تھو تھا لائی اور اسے کھا کر اب دینین سو گئی میری بہن نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بھوزدل نہیں بلکہ بڑے دل گردے کی مالک ہے ورنہ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں کون لے سکتا ہے شام کو والد صاحب محنت مزدوری کر کے تھکے ماندے گھر لوٹے اور جوان بیٹی کی لاش کو دیکھا تو ان کی پرداشت کا پیمانہ چھلک اٹھا حلق پھاڑ کر انہوں نے آخری بار اپنی بیٹی کو آواز دی اور پھر خود بھی اس سے جا ملے اکبر کی زبانی بہن اور باپ کی موت کی تلا پا کر اول تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا جس سے مجھے بے حد سکون ملا یوں جیسے دریا کی موجوں کی تلاتوں میں اچانک ٹھہرا ہوا گیا ہو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی تھی میرے والد نے بھی اپنی منزل کو پا لیا تھا اب میں تنہا تھا ہر معاملے میں ہر تنہا آزاد لیکن میرا ذہن اب بھی الجا ہوا تھا میری سوچوں کے ذاویے والدین اور بہن کی طرف سے تو بدل گئے تھے لیکن راشد حسین اور رشیدہ کا خوفناک تصور ایک لمحے کے لیے مجھ سے دور نہ ہو سکا یہی وہ لوگ تھے جو میرے خاندان کی بربادی کا سبب بنے تھے انہی کی وجہ سے میری ضعیف ماں مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی میری معصوم بہن کی عصمت پر ڈاکہ پڑا تھا اور بڑھے باپ نے خود کو اس پر قربان کر دیا صرف میں زندہ رہ گیا گرد کاروان کی طرح ورنہ منزل کے سارے نشانات تو وقت کی آندھی نے ملیامیٹ کر دیئے تھے ابھی مجھے زندہ رہنا تھا اپنے نا کردہ گناہوں کی سزا پوری کرنے کی خاطر ورنہ قانون کے تقاضے کون پورے کرتا اگر میں بھی مر جاتا تو رشیدہ اور اس کے والد کا مشن بھی تو ادھورہ رہ جاتا سات سال جی ہاں سات سال جسے تحریر میں لانا بڑا سہل ہے انگلیوں پر سات تک گناہ بھی بڑا آسان ہے لیکن اس طویل عرصے کی سعوبتوں کو صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے آزادی کی امید میں ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل گن کر گزارا ہو جن لوگوں پر یہ افتاد نہیں پڑی وہ ہمدردی کا اظہار تو نہیں کر سکتے لیکن ان لمحات کی بے چینی اور کرب کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو سزا بھگتنے والوں پر بیٹھتی ہیں میں نے اپنی زندگی کے سات سال جس طرح گزارے وہ میرا دل ہی جانتا ہے ان سات سالوں میں مجھے بڑے بڑے تجربات ہوئے قسم قسم کے چور اچکوں اور ڈاکوں سے میرا واسطہ پڑا بڑے بڑے قاتلوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ان قاتلوں کے لیے زندگی کی کوئی اہمیت نہ تھی ان کی آنکھوں میں میں نے ہمیشہ خون تیرتے دیکھا تھا ان کے چہرے بہت خطرناک ہوتے اتنے خطرناک کہ جیل کے محافظ بھی ان کے قریب جاتے ہوئے گھبراتے تھے چنانچہ اس ماحول میں سات سال تک میں انوکھے اور گیر معمولی تجربے حاصل کرتا رہا میں نے یہی نتیجہ خز کیا کہ طاقت اور دولت دنیا میں سب سے بڑے ہتھیار ہیں یہ اگر حاصل ہو جائیں تو مشکلیں مشکلیں نہیں رہتیں یہ تجربات میرے لئے مشلے رات ہیں سات قیمتی سالوں کو برباد کر کے زندہ رہنے کا گروہ پا لیا تھا میں نے تیعہ کر لیا تھا کہ جیل سے باہر جا کر زندگی ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کروں گا جس روز مجھے جیل سے رہائی ملی اس روز اکبر مجھے لینے کے لیے وہاں موجود تھا میرا عزیز دوست جس نے سات سال تک متواتر میرا خیال رکھا تھا میں اس کے ہمراہ کھلی فضاء میں آیا تو نہ جانے کیوں مجھے ہر شہ بدلی بدلی نظر آ رہی تھی یا پھر ممکن ہے کہ میں نے انہیں بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا اکبر مجھے جیل سے سیدھا اپنے گھر لے گیا میں جب اپنے گھر کے قریب سے گزرا تو ماضی کی تلخ یادیں تازہ ہو گئیں اپنے والدین اور بہن کو یاد کر کے میری آنکھیں بھرائیں میں سسکنے لگا لیکن مجھے اپنے بزدلی پر غصہ آ گیا میں نے یہ سوچ کر جلدی سے اپنے آنسو پہنچ لیے کہ اگر پہلے ہی قدم پر ہی لڑ کھڑا گیا تو اپنے آزائم کیسے پورے کروں گا مجھے ماضی کی ایک ایک بات سے نفرت کرنی تھی ہر سے ایک کو بھول جانا تھا سوائے رشیدہ اور اس کے والد کے اب مجھے اس بات پر کوئی دکھی افسوس نہ تھا کہ ان سات سالوں میں دنیا میرے لئے اجنبی ہو گئی تھی میں اپنے محلے میں جانے پہ جانے چہروں کے درمیان سے گزر رہا تھا لیکن خود میرہ چہرہ غالباً ایسا بدل گیا تھا کہ کوئی مجھے شناکت نہ کر سکا بس ایک نظر لوگوں نے میری بڑی ہوئی داڑی اور منچوں پر ڈالی اور یوں میرے قریب سے گزر گئے جیسے راہگیر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتی ہیں میں نے اکبر کو بطور ایک خاص تعقید کر دی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے میری خواہش تھی کہ دنیا والے مجھے بھول جائیں تاکہ میں ان کے درمیان ایک نیا جنم لے سکوں اکبر کے گھر جا کر میں نے ایک عرصے بعد خوب آرام کیا شام کو غسل کر کے باہر آیا تو اکبر موجود تھا ہم دونوں ایک قریبی پارک میں جا بیٹھے اکبر نے میرے دریافت کرنے پر رشیدہ کا ذکر شروع کیا اس کے بیان کے مطابق جن دنوں مقرف ریب کی اس پتلی نے مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی ان دنوں وہ بطن سے تھی مجھے سزا ہو گئی تو راشد حسین نے پہلے چوری چھپے ایک دوسرے شہر جا کر معاملہ رفا دفا کیا پھر درمیانہ تبکے ایک لڑکے سے اس کی شادی کر دی اور ان دونوں کو پیرون نے ملک بھیج دیا جس لڑکے سے رشیدہ کی شادی ہوئی تھی وہ ڈاکٹری کی عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے والدین تعلیم کے بھاری اخراجات اٹھانے سے کاثر تھے راشد حسین نے لڑکے کے والدین سے باتچیت کر کے اور اپنے اخراجات پر اسے باہر بھیجنے کا سودہ کر لیا اس طرح رشیدہ کا بوجھ بارسانی سر سے اتر گیا شادی کے پان سال بعد جب لڑکے نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر لی تو راشد حسین نے اسے واپس بلانا چاہا لیکن بیٹی اور داماد کی مرضی واپس آنے کی نہ تھی اس لئے انہوں نے اثرار نہیں کیا اکبر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رشیدہ اس کا شوہر ہر سال ایک ماہ کے لیے اپنے اپنے والدین سے ملنے کی خاطر آتی ہیں میں کرید کر اکبر سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرتا رہا میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اس خاندان کے ایک ایک فرد سے گن گن کر بتلا لوں گا جو میرے اور میرے گھرانے کی بربادی کا باعث بنا تھا پارک میں ہم بہت دیر تک بیٹھے دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے اکبر کے پوچھنے پر جب میں نے اسے اپنے مستقبل کے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے میری سیل دماغی پر شبہ ہو لیکن جب اس نے مجھے سنجیدہ پایا مجھے سمجھانے لگا اس نے مجھے میری ارادوں سے باز رکھنے کی خاطر ہر طرح سمجھایا بڑی بڑی قسمیں تھیں لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوا لیکن جب اکبر نے مجھے میرے والدین اور میری معصوم بہن کی روح کا واسطہ دیا تو میں مجبور ہو گیا میں نے تڑپ کر اکبر سے کہا میرے دوست آج تو تم نے مجھے والدین اور بہن کی قسم کھلوائی مگر آئندہ کبھی ایسا مت کرنا میں جانتا ہوں شاہد کہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے مگر مرد وہی ہے جو حالات کا ٹٹ کر مقابلہ کرے تم یقیناً جد و جہد کرنے کے بعد اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لوگے اکبر کی دی ہوئی قسم سے مجبور ہو کر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا میں نے سوچا کہ کیوں نہ محنت کر کے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کروں اور پرسکون زندگی گزار دوں لیکن میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا دو وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے میں نے معمولی سی ملازمت کرنی چاہی اکبر نے سلسلے میں میری حد و لیمکان مدد کی لیکن ہماری کوشش رائے گاں گئی میں جہاں بھی گیا مجھے دھتکار دیا گیا گورنمنٹ کی ملازمت سے مایوس ہو کر میں نے نجی داروں میں قسمت آزمائی کی لیکن ایک چورو چکے کو کوئی بھی ملازمت دینے پر آمادہ نہ ہوا معاشرے میں میرے لیے کوئی مقام باقی نہ رہا تھا میرے پاس سیوائے اس کے کوئی راستہ نہ تھا کہ میں غلط راہوں کو اپنا لوں اور اس سانچے میں خود کو ڈھال لوں جس میں حالات نے مجھے بیپس کر کے جکر دیا تھا اکبر کے ٹکڑوں پر آخر کب تک زندگی گزاری جا سکتی ہے اور مجھے یہ بھی منظور نہ تھا کہ میری وجہ سے لوگ میرے عزیز دوست پر بھی انگلیاں اٹھائیں مجھے اپنے ناکردہ گناہوں کی جو سزا ملی تھی میں اس میں اپنے دوست کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ ایک روز میں نے اکبر سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب میں کسی قیمت پر بھی اس مکان پر نہیں رہ سکتا اکبر نے جو مجھے بھائیوں سے بڑھ کر عزیز رکھتا تھا مجھے بہت سمجھایا لیکن جب میں اپنی زد پر عڑا رہا تو اس نے مجھے غلط راستوں پر بھٹکنے سے باز رکھنے کے لیے ایک نئی چال چلی کچھ سوچ کر بڑی سنجیدگی سے بولا حالات کے پیش نظر تم نے جو فیصلہ کیا ہے میں اسے غلط نہیں کہتا مگر جہاں تم نے مجھے اپنا عزیز سمجھ کر میری اتنی باتیں ماننی ہیں وہاں صرف ایک بات اور مان لو اس کے بعد بھی اگر حالات تمہارے حق میں سازگار نہیں ہوتے تو پھر میں تمہیں دوبارہ کبھی کسی بات سے منع نہیں کروں گا کیا تمہارا خیال ہے کہ میں دنیا والوں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا انسان کوشش کرے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے میرے دوست اکبر نے مجھے سمجھایا میں بولا تم حالات کو میری نہیں بلکہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو اکبر اگر دنیا والوں کی نظروں سے تم بھی مجھے دیکھو تو کیا عجب ہے کہ تمہیں بھی مجھ سے کوئی ہمدردی باقی نہ رہے بھار میں جائیں دنیا والے میں تمہیں مشورہ دوں کہ تم اللہ والوں سے دعا کے طالب بنو بہت سی باتوں کا علاج دنیا والوں کی بجائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس ہوتا ہے میں سمجھا نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سے ملانا چاہتا ہوں جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور دن رات خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہے مجھے قوا امید ہے کہ اگر وہ بزرگ تمہارے حق میں دعا کریں تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے اکبر نے سنجیدگی سے کہا میرے کہنے سے تم صرف ایک بار ان سے مل لو ان باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اکبر میں نے جواب دیا تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو قبل از وقت تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان بزرگ سے مل کر تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا جبکہ میں ان کے بارے میں بے شمار عجیب و غریب باتیں سن چکا ہوں بلکہ میں نے تو یہاں تک سن رکھا ہے کہ جو بات وہ کہہ دیں پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے لوگوں میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہیں اور ان کے قبضے میں کچھ ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کی تقدیر بھی بدل سکتی ہیں میں کاموش رہا تو اکبر نے مجھے ان بزرگ کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا میں جن بزرگ کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ یہاں سے چار میل دور آبادی سے ذرا ہٹ کر جو پہاڑی ہے اس پر ایک نیم پکتہ سی کوٹھری میں رہتی ہیں میں نے لا تعداد افراد کی زبانی ان کے کرشموں اور موجزوں کے بارے میں سنا ہے ہزاروں لوگ ان کی برکتوں سے فیضیاب ہو چکی ہیں عقیدت مندوں کی اچھی خاصی تعداد دن بھر ان کے گرد جمع رہتی ہے جن میں غریب اور امیر دونوں ہی ہوتی ہیں لیکن مغرب کے بعد کوئی اس پہاڑی کا روخ نہیں کرتا میاں صاحب نے اپنے تمام عقیدت مندوں کو تاقید کر رکھی ہے کہ مغرب کے بعد کوئی نہ تو ان سے ملنے کی کوشش کرے اور نہ ہی ان کے سکون میں خلال انداز ہو ان بزرگ کا اصلی نام شیخ انائت اللہ ہے لیکن چھوٹے بڑے سب انہیں میاں صاحب کے نام سے یاد کرتی ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی زمانے میں پولیس کے محکمے میں ڈپٹی سپر انٹرنٹ کے عہدے پر فائز تھے پڑے ہی رنگین مزاج اور یار باش تھے ہر وقت یاروں کی محفیل میں بیٹھے شراب اور شباب کی مستیوں سے دل بہراتے رہتے تھے لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے انہیں اللہ سے قریب کر دیا ان دنوں انائت اللہ صاحب زناب الجبر کے کسی کیس میں تفتیش پر معمور تھے اس کیس میں کچھ پیچیت گیا ایسی تھی کہ انائت اللہ صاحب بھی اسے حل نہ کر سکے چنانچہ انہوں نے اپنے حال افسروں سے اس بات کی اجازت مانگی کہ عورت کو جسے اس کے ورسہ کے بیان کے مطابق حوض کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر کے دفنا دیا گیا تھا دوبارہ قبر سے نکالا جائے اور اثر انہوں اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے عورت کے گھر والوں کو اس پر کوئی اتراز نہ تھا اس لئے انائت اللہ کو افسروں کی جانب سے لاش قبر سے نکالنے اور نئے سرے سے پوسٹ مارٹم کرانے کی اجازت مل گئی جس روز یہ اجازت ملی اسی روز ڈپٹی صاحب اپنے ایک ماتحت ساب انسپیکٹر ایک جمادار اور چار پانچ سپاہیوں کے ہمرا پولیس ایمبولنس لے کر قبرستان جا پہنچے اور اپنی نگرانی میں قبر خودوائی شروع کر دی لاش دفنائی بیس دن گزر چکے تھے پولیس والوں نے اس خیال سے اپنی اپنی ناک اور مو پر عمال باندھ رکھا تھا کہ کہیں لاش کا تافون یا جراسیم انہیں متاثر نہ کریں لیکن جس وقت قبر خود دی گئی اس وقت پولیس والوں کو ایسا منظر نظر آیا جسے دیکھ کر ان کی اقلیں خبت ہو گئیں تین کونسٹیبل اور ساب انسپیکٹر جائے وقوع پر ہی دیشت کے مارے ہلاک ہو گئے جمادار چوتھا کونسٹیبل اور انائید اللہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ایمبولنس ڈرائیور چونکہ دور تھا اس لیے وہ یہ نہ جان سکا کہ اصلیت کیا ہے گورکن موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اس لیے وہ کچھ نہ بتا سکا پولیس کا جمادار دو سال تک پاگل رہا پھر ایک حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گیا کونسٹیبل کے بارے میں کچھ پتا نہ چل سکا کہ وہ زندہ بچا یا مر گیا البتہ انائید اللہ پانچ سال تک پاگل رہے پھر ان کی ذہنی حالت ٹھیک ہو گئی ہوش و حواس میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو جو سرجن تھے جو کہانی سنائی وہ بڑی پوری سرار اور حیرت انگیز تھی انہوں نے ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کو جو مقتولہ سے بڑی مشابت رکھتی تھی قبر میں اس طرح بیٹھے پایا کہ اس کی پشت قبر کے ایک دیوار سے ٹکی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ آگے کی سمت پھیلے ہوئے تھے عورت کے چہرے پر عجیب ملکوتی مسکراہت پھیلی ہوئی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مری نہ ہو بلکہ زندہ ہو انائیت اللہ صاحب نے گلاب کے تین پھولوں کو بھی دیکھا جن میں سے ایک عورت کے سینے کے سامنے اور دو اس کی کھلی ہوئے ہتھیلیوں کے اوپر مولک تھے پھولوں کی محق اس قدر تیز اور اثر انگیز تھی کہ انائیت اللہ کے دل و دماغ پر چھا گئی اس کے بعد کے واقعات بتانے سے خود انائیت اللہ بھی کاثر تھے لیکن اپنے حواسوں میں آنے کے بعد انہوں نے اس واقعے کا اتنا گہرا سر لیا کہ ملازمت ترک کر دی اور اپنے مال و اسباب سب کو ٹھکرا کر گھر سے نکل گئے کئی سالوں تک دہلی اور آگرے میں بزرگوں کی چوکھڑ پر سجدہ ریز ہونے کے بعد وہ یہاں آ کر بس گئے اور آٹھ سال سے اسی پہاڑی پر ایک کوٹھری میں قیام پذیر ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اکبر نے یہاں تک کہہ کر پہلو بدلا پھر بڑی رازداری سے بولا میں وسوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میاں صاحب کے قبضے میں بے شمار روحیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے عقیدت مندوں کے جائز کام کرا دیتی ہیں ممکن ہے کہ لوگوں نے محض کیا سرائیاں کی ہوں میں نے سنجیدگی سے کہا ہو سکتا ہے اکبر بولا ویسے یہ حقیقت ہے روحوں کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا خیال ہو لیکن میرے ایک واقفکار کا بیان ہے کہ اس نے اکثر میاں صاحب کی کوٹھری سے عورتوں اور مردوں کی پوری سرار آوازیں سنی ہیں کیا مطلب میں نے چونگ کر پوچھا کیا تمہارے واقفکار نے میاں صاحب کے منع کرنے کے باوجود مغرب کے بعد اس پہاڑی پر جانے کی حمد کر لی تھی ہاں ایک بار اس نے ایسا کیا تھا لیکن دوسرے ہی روز ایسا بیمار پڑا کہ تین دن تک اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہا چوتھے روز بخار کی شدت کم ہوئی تو اس نے اپنے والدین کو اصل حقیقت سے آقا کیا چنانچہ اس کے والد دوڑے دوڑے میاں صاحب کے پاس گئے اور اپنے بچے کی ہماکت اور بیماری کا ذکر کیا میاں صاحب کچھ دیر خاموش رہے پھر بولے جاؤ کل تک تمہارے بچے کا بخار ختم ہو جائے گا لیکن اسے کہہ دینا کہ دوبارہ میرے سکون میں مخل ہونے کی کوشش نہ کرے دوسرے روز حقیقتا لڑکے کا بخار اتر گیا پاس پڑوس والوں کو حالات کا علم ہوا تو انہوں نے مغرب کے بعد پہاڑی کا رخ کرنے سے کان پکڑ لیے اگر کوئی اجنبی رات کے وقت انہی پہاڑی کی طرف جاتا نظر آ جاتا ہے تو محلے والے اسے روک دیتی ہیں اکبر نے کچھ ایسے انداز میں میاں صاحب کا ذکر کیا کہ میرا ذوق کے تجسس بھڑک اٹھا مجھے کبھی پیری مرودی اور تاویز گھنڈوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا لیکن نا جانے کیوں میاں صاحب کی ذات سے مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی میں نے اکبر سے وعدہ کر دیا کہ دوسرے روز ہی اس کے عمرہ جا کر میاں صاحب سے ملوں لیکن اپنے طور پر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسی رات میں چوری چھپے میاں صاحب کی پہاڑ والی کوٹھری کی طرف ضرور جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ان کے قبضے میں لا تعداد روحیں ہیں جن سے وہ دو بدو گفتگو کرتی ہیں اور لوگوں کے جائز کام کراتی ہیں چنانچہ دن بھر ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہا اور رات کا کھانا قدرے جلدی کھا کر سونے کے بہانے لیٹ رہا اکبر اور میں چونکہ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے اس لیے اکبر کو باور کرانے کے لیے کہ میں سو رہا ہوں میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی تو میں آہستہ سے اٹھا اکبر بے خبر سو رہا تھا میں پنجوں کے بال چلتا ہوا دروازے تک کیا آہستہ سے کنڈی کھولی پھر باہر آ کر ہلکے سے کمرے کے دروازے کو بھیڑا اور مکان سے باہر آ کر اس پہاڑی کی طرف فروانہ ہو گیا جس کا راستہ میں نے دن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ تاویز گنڈوں اور پیری مریدی سے مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی لیکن میرے دوست اور غم گسار اکبر حسین نے میاں صاحب کا ذکر اس عقیدت سے کیا تھا کہ میں اپنے تجسس کو دبانا سکا اور یہی جذبہ مجھے کشان کشان اس پہاڑی کی طرف کھینچے لیا جا رہا تھا جہاں اکبر کے بیان کے مطابق میاں صاحب گزشتہ آٹھ سال سے ایک نیم پکتہ کوٹھی میں مقیم تھے اور ان روحوں کے ذریعے جو ان کے قبضے میں تھی مظلوم لوگوں کے لیے انہوں نے ناقابل یقین کارنام میں انجام دی اور دے رہے تھے اکبر حسین کی قیامگاہ سے اس پہاڑ کا فاصلہ چار میل سے کسی طرح کم نہ تھا میں نے یہ فاصلہ بمشکل تیہ کیا راستے میں ایک دو بار میں نے سوچا بھی کہ میں کیوں خامخواہ وقت برباد کر رہا ہوں ان باتوں سے کیا حاصل لیکن جب میں آبادی کے آخری سیرے پر پہنچا اور تاریکی میں لپٹی ہوئی پہاڑی کو اپنے قدموں میں پایا تو میری ساری تھکان دور ہو گئی میں نے یوں ہی ایک نظر بستی کے کچھے پکے مکانوں پر ڈالی پھر جھجکتا اور خوف کھاتا پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا کوئی بیس منٹ تک میں برابر آگے بڑھتا رہا پھر دور روشنی کی کرنوں کو دیکھ کر مجھ پر خوف کا غلبہ ہونے لگا وہ روشنی تقریباً سو اوکاس دور نظر آنے والی ایک کوٹھری سے پھوٹ رہی تھی اس ویرانے میں یہ کرنے بڑی پوری سرار لگ رہی تھی اپنی نظروں کے سامنے منزل کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایک عجیب سے مسررت کا احساس ہوا میں رک گیا اور چند لمحوں تک ان کرنوں کو دیکھتا رہا پھر دوبارہ آگے بڑھنے لگا پہاڑی راستہ ناہموار تھا اور بار بار میرے پاؤں چھوٹے موٹے پتھروں پر پڑھ کر رپٹ رہے تھے اس لئے میں نے اپنی رفتار کم کر دی پھر بھی جون جون میری منزل قریب آتی گئی مجھے اپنے دل پر ایک بوجھ اور سر میں دردسہ محسوس ہونے لگا ابھی تک میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا لیکن مجھے اکبر کی بات یاد تھی کہ چراغ جلنے کے بعد اس پہاڑی کا رخ کرنے والے پوری سرار حالات سے دوچار ہو جاتی ہیں اور جب تک میاں صاحب ان کے حق میں دوا نہ کریں وہ کرب اور بیچینی کے حالت سے دوچار رہتی ہیں نیم پختہ کوٹھری کا دھندلا پن اب ختم ہو چکا تھا میں اس کوٹھری سے بمشکل چالیس گز کے فاصلے پر ہوں گا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا تاکب کر رہا ہو میں ٹھٹھک کروک گیا اپنے چاروں طرف نظر دھڑائی تو دور دور تک کسی آدم ذات کا پتہ نہیں تھا میں نے اپنے احساس کو اپنے احساس کی کمزوری پر محمول کیا پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا ابھی میں کچھ دور ہی آگے گیا ہوں گا کہ ایک بار پھر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے تاکب میں سرسرا رہا ہے اس بار میں نے رکنے کی بجائے مسترب نظروں سے تائیں بائیں گھوم کر دیکھا اور کسی کا موجود نہ پا کر پھر اپنی نظریں روشنی کی کرنوں پر جمع دی جو میرے خیال کے مطابق میاں صاحب کی کوٹری میں چلنے والی کسی بڑی لالٹین یہ بہت سے لیمپوں سے پھوٹ رہی تھی دو بار چونکنے کے بعد میں نے اپنی رفتار بڑھا دی میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد میاں صاحب کی کوٹری تک پہنچ جاؤں اور دیکھوں کہ روحوں کے بارے میں جو واقعات ان سے منصوب ہیں وہ کہاں تک صداقت پر مبنی ہے اکبر حسین کی بجائے اگر میاں صاحب کے بارے میں یہ معلومات مجھے کسی اور ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں تو شاید میں ان کی صحبت پر کبھی بھی یقین نہ کرتا میں اپنے خیالات میں مہب آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے قدم تھم گئے اور میں دھویں کے اس سفید بادل کو سہمیوی نظروں سے دیکھنے لگا جو میرے اور میاں صاحب کی کوٹری کے درمیان بڑی تیزی سے اُفر کر ایک دائرے میں پھیلنے لگا تھا پہلی نظر میں میں اسے دھویں ہی سمجھا تھا اور حقیقت بھی غالبا یہی تھی لیکن دوسرے ہی لمحے جب میں نے اس پر غور کیا تو یہ دیکھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سفید بادل یا دھویں کے اس ٹکڑے نے سیمٹ سمٹا کر انسانی حیبلہ کی شکل اختیار کر لی تھی اور اب وہ حیبلہ آہستہ آہستہ ہوا میں تیرتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا میرے حلق سے ایک گھوٹی گھوٹی چیک نکل گئی میں نے دینا اچھا نہیں ہوتا ایک مدھم سی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی پھر وہ ہیبلہ ہوا کے تیز جھونکے کی طرح میرے جسم سے ٹکراتا ہوا نکل گیا میں نے بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر دیکھا لیکن اطراف میں کہیں کچھ بھی نہیں تھا ہر طرف گہرہ اندھیرہ تاری تھا میں نے گھوم کر میاں صاحب کی کوٹری کی سمت نظر ڈالی دراروں سے پھوٹی ہوئی کرنے ساف طور سے نظر آ رہی تھیں میں سکتے کہ کسی مریض کی طرح اپنی جگہ کھڑا حالات پر گوھر کرتا رہا پھر یہ سوچ کر کہ یقیناً میرے ذہن میں بیٹھے ہوئے کسی لا شعور وہمے نے شعوری طور پر نمودار ہو کر مجھے ٹرانے کی کوشش کی ہے میں حوصلہ کر کے پھر آگے بڑھنے لگا مجھے خود ہنسی آ رہی تھی کہ ایک طویل عرصہ جیل کی آنی سلاکھوں کے پیچھے گزارنے اور عزیتنا خالات سے گزننے کے باوجود میں اپنے ہی منتشر خیالوں کی ایک دھندلی پیداوار سے خوف زدہ ہو گیا میں نے اپنی رفتار اب بڑھا دی تھی میاں صاحب کی کوٹری کا فاصلہ ہر لمحہ گھٹا جا رہا تھا گز بیس گز دس گز اور پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گوی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے میں نے احتیاطن اس احساس کی تصدیق کرنے کے لیے مائن سمت نظر ڈالی چیخنا چاہا لیکن آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی اس بار مجھے جو کچھ نظر آیا وہ صد فیصد حقیقت تھی میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس نورانی چہرے والے شخص کو دیکھ رہا تھا جو مجھ سے محض ایک گز کے فاصلے پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا اس نے سر سے پاؤں تک سفید لباس پہن رکھا تھا اس کے سر اور داڑی کے بال بھی مجھے روئی کے گالوں کی طرح سفید نظر آ رہے تھے اس نے بڑی جمی ہوئی اور ٹھوس آواز میں مجھے مخاطب کر کے کہا شاہد میاں اتنی رات گئی اس پہاڑی پر کس مقصد کے لیے آئے ہو میں میاں صاحب سے ملاقات کا مطمئنی ہوں میں سہمی ہوئی آواز میں بولا ملاقات کرنا چاہتی ہو یا کچھ حقیقتوں کو جاننے کے لیے آئے ہو جی میں چونک پڑا میرا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا ایک لمحے کے لیے مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ خود میاں صاحب ہی نہ ہوں ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے کوٹری تک پہنچنے سے روکنے کے لیے یہ روپ اختیار کر لیا ہو ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ سفید ریش بزرگ نے بڑی نرم آواز میں کہا وہ لوگ جنہوں نے نیکی کمائی ہے انہیں شبے کی نظروں سے دیکھنا بری بات ہے میاں صاحب زادے جو تم سوچ رہے ہو وہ درست نہیں میں تو میاں صاحب کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں پھر پھر آپ کون ہیں میں نے گیر اختیاری طور پر سوال کر ڈالا میں ان کا غلام ہوں سفید ملبوس بزرگ نے کہا پھر بولے تم نے اس وقت یہاں آ کر نادانی کی ہے تم نے بزرگوں کے جلال کو نہیں دیکھا انہوں نے بڑے بڑے سورماؤں اور بادشاہوں کے تخت اُلڑ دیئے ہیں تم میاں صاحب کی عظمت دیکھنے آئے ہو شاہد علی تمہارے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ تم اسے دیکھ سکو اور وہ ذہن نہیں کہ تم اسے محسوس کر سکو چلے جاؤ بزرگ محترم میں میاں صاحب کا دیدار کرنے کی غرض سے آیا ہوں کوئی بری نیت سے نہیں آیا میں نے اپنے عوثان بحال کرتے ہوئے کہا مگر عزیز من یہ وقت مناسب نہیں سفید بوش بزرگ نے نصیحت آمیز لہجے میں کہا اور پھر کچھ سوچ کر بولے اچھا ٹھیک ہے جاؤ اور میاں صاحب کے بارے میں اپنے مبہم خیالات کی تصدیق کر لو لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا جو کچھ تمہیں نظر آئے اس کا تذکرہ کبھی کسی اور کے سامنے نہ کرنا ورنہ تباہیاں تمہارے اقب میں ہوں گی جاؤ اور دیکھ سکتے ہو تو دیکھو میں حیرت سے اپنے مخاطب کو اتکتا رہا پھر میں نے دبی آواز میں پوچھا اگر رات کے وقت اس پہاڑی پر آنا مناسب نہیں تو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں شاہد علی مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سوال ضرور کروگے سفیدریش بزرگ نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا پھر سنجیدہ ہو کر بولے میں کون ہوں یا کیا ہوں یہ جاننے کی کوشش مت کرو تم اس کے متحمل نہیں ہو پاؤگے تم ابھی بچے ہو بہت بچے ہو بس جو میں نے نصیحت کی ہے اس کا خیال رکھو اتنا کہہ کر بزرگ نے ایک نظر میاں صاحب کی کوٹری پر ڈالی پھر عقیدت کے جذبے سے سر کو ذرا سا خم کیا اور دوسری سمت چل دیے میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان کو دیکھتا رہا اور اس وقت تک اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی جب تک وہ میری نگاہوں سے اوجل نہیں ہو گئے میاں صاحب کی کوٹری سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچ کر میں ایک بار پھر رکا حفظ مات قدم کے طور پر میں نے قربو جوار کا جائزہ لیا پھر جب یقین ہو گیا کہ کوئی میری نگرانی نہیں کر رہا تو میں پنجوں کے بل کھیسکنے لگا اور کوٹری کی ایک جھڑری سے آنکھیں لگا دی اندر کا ماحول کچھ اس قدر حیبتناک اور ناقابل یقین تھا کہ میں دنگ رہ گیا اندر صرف دو چراغ جل رہے تھے میری نظروں کے سامنے میاں صاحب تھوڑی سینے سے لگائے مراقبے میں بیٹھے تھے اور تسبیح پر کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے ان کا چہرہ مجھے پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا لیکن جسم پر نظر آنے والے کپڑوں پر جا بجا پیوند نظر آ رہے تھے جس پلنگ پر وہ بیٹھے تھے اس پر بستر نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی سامنے چھت سے ایک پنجرہ لٹک رہا تھا جس میں دو توتے بند تھے زمین پر ایک میلی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر غالباً ایک عرصے سے جھاڑو نہیں دی گئی تھی میں نے ایک نظر میں پوری کوٹری کا جائزہ لے ڈالا لیکن جو بات میرے لئے سب سے زیادہ تاجب خیز تھی وہ اس بے پناہ حسین و جمیل لڑکی کی موجودگی تھی جو میاں صاحب کے سامنے میلی دری پر ہاتھ باندے باندیوں جیسے انداز میں سر جکائے کھڑی تھی لڑکی کا حسن جہاں سوز اور اس کے قیمتی ملبوسات کو دیکھ کر میں ششدہ رہ گیا اتنی رات کے ایک حسین و جمیل لڑکی کو میاں صاحب کی کوٹری میں تنہا دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ کون ہو سکتی ہے میں نے سوچا ممکن ہے کوئی ضرورت مند ہو جو رات کو ان دھیرے میں حاج اتروائی کی گھر سے میاں صاحب کے قدموں میں چلی آئی ہو لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ کہیں یہ کوئی اور معاملہ نہ ہو پیروں فقیروں کے بارے میں مختلف اور متضاد خبریں اخباروں میں آئی دن شائع ہوتی ہی رہتی ہیں کہیں میں ابھی اُدھیڑ بن میں تھا کہ پنجرے میں بند ایک توتے نے اچانک کری ہی آواز میں زور زور سے چلانا شروع کر دیا چیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ پنجرے میں ادھر ادھر اچھل کود بھی کر رہا تھا اور دوسرے توتے کو ٹھوکے دے رہا تھا جو ایک طرف کاموش بیٹھا تھا خوبصورت لڑکی جو میاں صاحب کے روبرو ہاتھ باندے کھڑی تھی چونک پڑی اس نے اپنی غزالی آنکھ کے نیم واقعی اور حیرت سے توتے کو گھورنے لگی پھر اس نے جن نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ وہاں کسی نووارد کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہے اس کی حسین آنکھوں میں پیدا ہونے والی الجھن بے حد معنی خیز تھی لیکن میاں صاحب کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا وہ بدستور مراقبے میں بیٹھے رہے لیکن توتے کی چیخ کم نہ ہوئی تو انہوں نے اپنا الٹا ہاتھ فضاء میں بلند کر دیا میاں صاحب کا ہاتھ اٹھانا تک توتے نے چیخ نہ بند کر دیا سامنے کھڑی مہ جمین نے بھی جلدی سے دوبارہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا یا قلقت میرے ذہن میں ایک نیا خیال دار آیا کہیں وہ مہ جمین کوئی روح تو نہیں جو میاں صاحب کے حکم پر حقیقت کے جامعے میں اس وقت ان کے سامنے سر جھکائی کھڑی تھی کیا ایسا ممکن ہے مگر سب کچھ ممکن ہے میں سانس روکے باہر کھڑا اس حسین ترین لڑکی کو دیکھتا رہا اور آنے والے لمحوں کا منتظر رہا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کوٹری میں کچھ دیر تک مکمل سکوت تاری رہا میاں صاحب نے آہستہ آہستہ سر اٹھا کر انکھیں کھول دیں میں انہوں کا جلال دیکھ کر کانپ گیا میاں صاحب کے آنکھوں میں نہ جانے کیا سہر تھا کہ ان کی ایک جلک دیکھتے ہی میں لڑک کھڑا گیا میاں صاحب کی توجہ کا مرکز وہی لڑکی تھی جو ان کے سامنے سر جھکائی کھڑی تھی اچانک میاں صاحب نے بڑے جمع ہوئے لہجے میں اس حسین دوشیزہ کو مخاطب کیا اے ہور صفت اور نیک سیرت دوشیزہ کیا تجھے علم ہے کہ تجھے یہاں کس لئے طلب کیا گیا ہے جی مجھے یہاں نے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ میں آپ کو مطلوبہ حقائق سے آگاہ کروں لڑکی کی آواز بے حد سوریلی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آواز کہیں بہت دور سے آ رہی ہو میاں صاحب نے پرجلال لہجے میں کہا چودری امام دین کے بارے میں کہو دوشیزہ نے اسی شینی آواز میں نیازمندی سے جواب دیا چودری امام دین کے بچنے کا اب صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ آئندہ سود پر رقم دینے کا کاروبار بند کرے اور عدالت کے سامنے اقبال جرم کر کے معافی کی درخواست گزارے کیا اصل مجرم وہی ہے میاں صاحب کی آواز ابری نہیں اصل مجرم وہ نہیں ہے اس نے صرف مجرم کو روپوش ہو جانے کا موقع فرام کر کے خود کو مقدمے میں ملوث کر لیا ہے پولیس کو جب یہ معلوم ہوا تو چودری امام دین کو بھی اس نے ملزمین میں شمار کر لیا اصل مجرم کون ہے اور کہاں ہے لڑکی نے یہ سوال سن کر ایک جھر جھری لی اور پھر آنکھیں بند کر لی چند سیکنڈ تک وہ خاموش رہی پھر اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر کہا جس نے گناہ کیا ہے اس کا نام شبیر خان ہے چودری امام دین نے اسے اپنے گوتام میں پناہ دی ہے شبیر خان اس وقت اسی گوتام میں موجود ہے میاں صاحب یہ سن کر تھر تھر کامپنے لگے ان کا ہاتھ تسبیح کے دانوں پر بڑی روانی سے چل رہا تھا بار بار وہ اپنے سر کو یوں چھٹک رہے تھے جیسے کسی کو سرزنچ کر رہے ہو ان کی آنکھوں سے جلال تپک رہا تھا چہرہ غصے سے سرک ہو رہا تھا کافی دیر تک وہ اسی حالت سے دوچار رہے پھر رفتہ رفتہ پرسکون ہو گئے میرے لیے اب کیا حکم ہے جا سکتی ہو جا سکتی ہو میاں صاحب نے بڑھ بڑھاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا میں بدستور کوٹھری کی جھری سے لگا یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا لیکن اس وقت میری آنکھیں حیرت سے اُبل پڑیں جب میں نے اس کوبصورت لڑکی کو اچانک ہوا میں تشکیل ہوتے دیکھا یوں لگا جیسے کوئی بڑی طاقت اسے نکل گئی ہو رو رو میرے ذہن نے اس ایک لفظ کی تقرار شروع کی تو میں سرطاپا لرزنے لگا مجھے اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا تھا میں نے میاں صاحب کی شخصیت پر شبہ کر کے یقیناً ہماکت کی تھی اکبر حسین نے جو کچھ کہا تھا وہ حرف بحرف درست تھا تو کیا چل لارہا تھا کیوں اپنی مکروع آواز مجھے سنا رہا تھا میاں صاحب کی کرخت آواز میری قوت سمات سے ٹکرائی تو میں نے دوبارہ کوٹھری کی جھری سے آنکھ لگا دی مجھے یہ دیکھ کر سخت تاجب ہوا کہ میاں صاحب نے وہ جملہ پنجرے میں باندھ توتے سے مخاطب ہو کر کہا تھا وہ بڑی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے توتے کو گھو رہے تھے میں نے توتے پر نظر ڈالی جو اپنا سر گردن میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا موں چھپانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے احمق میرے سوال کا جواب دے معاف کر دو میاں صاحب مجھے بھول ہو گئی تھی توتے کے پنجرے سے کسی اکھڑ قسم کے مرد کی کھردری بے ربط اور بے ہنگم آواز اوبری تو مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا مجھے اس کا شبہ ہونے لگا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں میری بات کا جواب دے گناہگار تو میرے وظیفے میں مخل کیوں ہوا تھا میاں صاحب گرجے تو توتے کے پنجرے سے پھر وہی بے ہنگم قسم کی مردان آواز آنے لگی میاں صاحب توتے نے شورو گل مچایا تھا میرے خدا یہ سب کیا سرار ہے میں نے دلہ دل میں سوچا پھر اچانک خوفزدہ ہو کر پلٹا اور بے تہاشا واپسی کے راستے پر دورنے لگا نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میاں صاحب کی بڑی جلالی آنکھیں میرا تاقب کر رہی ہیں میں نے ڈر کر رفتار اور تیز کر دی میں جلد از جلد اس پوری سرار ماحول سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جس کا تذکرہ میں آگے چل کر کروں گا فیلحال میں واقعات کے تسلسل کو بھرکر آئے رکھنے کے لیے اتنا بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں نے اندھیر میں بھاگتے بھاگتے کسی پتھر سے ٹھوکر کھائی اور مو کے بل زمین پر گر کر نیچے کی جانب لڑکنے لگا میرے احساسات نے میرا ساتھ چھوڑ کر میری نظروں کے سامنے سے آہی بکھیر دی جو گہری ہوتی چلی گئی اور میں اس میں گم ہو گیا